بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو اس طرح ٹپ نمبر میری وان جو ہے وہ ہے اس طرح ٹیشو پیپر کے رول کے حوالے سے ہے کہ جب بھی ہم گھر میں اپنے ٹیشو پیپر لے کے آتے ہیں تو وہ رول جو ہیں ان کے اندر سے جو رول نکلتے ہیں خالی گتے کے تو ان کو ہمیں سنبھال کے رکھ لینا چاہیے کیونکہ جب بھی ہم انہیں لے کے آتے ہیں تو ان کے اندر سے جو اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر سے اس طرح کے گتے کے رول نکل آتے ہیں اور وہ رول جو ہیں وہ مارے بہت ہی کام کے ہوتے ہیں آپ نے کرنا کیا کہ ہے کہ اس کو اس طرح نائف کی مدد سے کٹ لگا لینا ہے اور کٹ لگانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ہینگر میں اس طرح سے اس کو ڈال لینا ہے ہینگر میں ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح آپ نے اس کے اوپر جو بھی آپ کے کپڑے پریس کیے ہوئے ہیں اس میں ڈال دینے ہیں اور جب آپ ہینگر میں کپڑے پریس کر کے ڈالتے ہیں تو بعض اگر آپ کو کہیں اچانک جانا پڑتا ہے تو پھر ہینگر کے جو نشان ہوتے ہیں وہ کپڑوں کے پر پڑ جاتے ہیں اور اس سے بریک بھی کسی سرفٹیں وغیرہ آ جاتی ہیں تو آپ اس طرح سے آپ رول کے اوپر سے کپڑے اس میں کے اندر رکھیں گی تو آپ کو بلکل بھی آپ کے کپڑوں پر جو ہے وہ سرفٹیں بلکل نہیں پڑیں گی اور آپ کے کپڑے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو لائف کر کے دکھا بھی رہی ہوں اور آپ اس طرح سے اس کی موٹی تیہ ہوتی ہے اور وہ بلکل بھی صحیح ہوتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسی طرح سے آپ اپنے کپڑوں کو برس کر کے رکھا کریں برس کر کے رکھا کریں تو پھر آپ کے کپڑوں کو سرفٹیں نہیں پڑیں گی کیونکہ اس طرح سے رول کے اوپر جب آپ کپڑے رکھیں گے ہنگر میں ڈال کے تو آپ کے کپڑے بلکل صحیح رہیں گے اور آپ ایمرجنسی میں بھی کپڑے جل جل دن کال کے پہن سکیں گے نہیں تو ہنگر سے نکال کے بھی آپ کو تھوڑے بہت کپڑے پریس کرنا پڑیں گے ٹپ نمبر ٹو جو ہے وہ بھی میری اسی طرح کپڑوں سے ایک ریلیٹیڈ ہے کہ جب ہم کام والے کپڑے جو ہیں کہیں پہن کے جاتے ہیں تو ان کو بار بار واش نہیں کیا جاتا تو ایسے ہی میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی کہ جو آپ کے بہت ہی کام کی ہے تو ان کے یہاں سے اس جگہ سے بہت زیادہ سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے اس جگہ پر بہت زیادہ بعض خواتین کے بہت پسینہ آتا ہے تو کسے کی پسینے کی سمیل جو ہے وہ بھی بہت تیز ہوتی ہے تیز اور گندی ہوتی ہے تو اس لیے میں آپ کو ایسی ٹپ بتاؤں گی کہ جو آپ کے بہت ہی کام کی ہے آپ نے لے لینا ہے ایک عدد پیڑ پیڑ میں نے بلکل نہیں ہو لیا ہے اور آپ خلقہ بھی پیڑ لے سکتی ہیں کوئی اچھے والا نہ لیں زیادہ تو اس طرح سے آپ نے پیڑ لے لینا ہے اس کو سائیڈوں سے اچھی طرح سے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو درمیان سے کٹ کر لینا ہے کٹ کر کے آپ نے اس کے دو پارٹ کر لینا ہے تو آپ نے اس کو کٹ کر کے جب دو پارٹ کر لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو کس جگہ پر رکھنا ہے تو پھر پارٹ کا دو پیڑ کو کٹ کر کے تو آپ نے اس کے پھر جہاں پسینہ آیا ہوتا ہے اس طرح سے تو آپ نے اس جگہ پر ایک سائٹ پیج لگا دینا ہے ایک حصہ اور دوسرے سائٹ پر آپ نے دوسرا پارٹ جو ہے اس کا وہ لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی ٹیلکم پاورڈر وغیرہ ہے تو وہ اس کے اوپر لگا دیں اس طرح سے آپ کے کپڑوں سے جو بھی کوئی پسینے کی گندی سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور اس کو اچھی طرح سے تہہ لگا کے آپ راہ دیں اس طرح آپ کپڑوں کو دوبارہ پہن سکتے ہیں اور آپ کی جو بیڈ سمیل ہوگی وہ یہ پیڈ ہے وہ ابزور کر لے گا تو کتنی ہے نا کمال کی ٹیپ آپ بار بار کپڑے دونے سے آپ کے کاموارے جو کپڑے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو بار بار دونے سے ان کی وہ شائن بھی نہیں رہتے اسی طرح سے آپ نے پھر اس کو تہہ لگا کے راہ دینا ہے جب کبھی آپ اس کو دوبارہ نکال لیں گے پہنیں گے تو اس سے وہ ساری جو بیڈ سمیل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو کتنی کمال کی ٹیپ ہے ٹیپ نمبر میری تھری جو ہے وہ لونگ سے ریلیٹیڈ ہے کہ لونگ جو ہے وہ ہمارے بہت ہی کام آتے ہیں جب کبھی دارد میں درد ہو تو آپ نے وہ لونگ لے لینے ہیں دو اور دو لونگ لے کر آپ نے دارد کے اندر رکھ لینے ہیں تو اس طرح یہ دارد کے اندر آپ رکھ لیں گے جب بھی آپ کے دارد میں درد ہو یا دارد میں درد ہو تو اس کے اوپر والا پارٹ جو ہے وہ لے کے آپ نے اس کو پیس کے اس کے اپنے دارد کے اندر رکھ لیں یا دارد کے اندر رکھ لیں تو اس سے آپ کا جو دارد کا درد ہے وہ فوری ختم ہو جائے گا اس طرح لونگ ہمارے گھر میں اکثر موجود ہوتے ہیں جب بھی ہم گرم سالہ لے کے آتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں ہمیں بازگار گرم سالہ میکس بھی ہوتا ہے اور بازگار ہم کلہ کلہ بھی لے کے آتے ہیں اسی طرح ٹپ نمبر 3 جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جب ہماری کافی ساری چینی لے کے آتے ہیں تو چینی میں بازگار گرمیوں میں تو کافی سارا زیادہ جو ہے وہ چونٹیں وغیرہ لگ جاتی ہیں ان چونٹیں سے ہم بہت زیادہ تانگ آ جاتے ہیں اور بار بار چونٹیں کو باریک باریک چونٹیں ہوتی ہیں اور ان کو نکالنا بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس میں تین چار لونگ ڈال دینا ہے لونگ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کا ڈکن جو ہے وہ بند کر دینا ہے اس طرح سے جب جو ایر ٹائٹ بند ہو جائے گا تو اس میں کوئی بھی چونٹیو گیرہ جو ہے وہ نہیں جائے گی اور آپ آسانی سے اپنی چینی کو جو ہے وہ محفوظ کر لیں گے کیونکہ لونگ کی سمیل بہت تیز ہوتی ہے تو وہ ان کو پسند نہیں ہوتے تو اس طرح سے آپ اپنی چینی کو محفوظ کر لیں گے اور آپ کے لئے یہ کام بہت ہی آسان ہو جائے گا تو ٹپ نمبر میری فور جو ہے وہ اس طرح سابن سے ریلیٹیڈ ہے کہ سابن پر لونگ لگانے سے ہم اپنے گھر کے تمام پریشانیوں سے کس طرح شٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور سابن پر لونگ لگانے سے آپ گھر کی تمام پریشانیاں کیسے ختم ہو جاتے ہیں تو اس طرح میں نے سابن لے لیا ہے تو آپ نے کوئی سابن لے لیں اس پر اس طرح سے لونگ لگاتے جائیں تو لونگ تو ہر گھر میں ہی مجود ہوتے ہیں اور لونگ لگاتے ہی آپ کے گھر کی تمام جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ کے زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی آپ نے گھر کو اس طرح سے آپ مختہ ہوا جو ہے وہ محسوس کریں گے تو اس طرح آپ نے کرنا کیا ہے اس طرح سابن پر سارے لونگ لگا لینے ہے لونگ لگا کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سٹ کر لینا ہے تو پھر کہہ کرنا ہے آپ نے ایک ماسک لے لینا ہے وہ بھی اپنے استعمال کیا ہوا ماسک لے لیں اگر نہ ہو تو پھر آپ نیو بھی لے سکتے ہیں لے کے آپ نے اس کو کرنا کیا ہے کہ اس کو ایک سائٹ سے کٹ کر لینا ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجئے تو اس طرح سے میں کٹ کر دوں گی کٹ کرنے کے بعد اس کی جو جو دوری ہے نا اس کو بھی ہم میں سنبھال لینا ہے اور میں آگے جلد کے بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کس کام میں لانا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں میں نے استعمال کیا ہوا ماسک لیا ہے ماسک دو تین جو ہیں وہ تیہ ہوتی ہیں ان تیہ میں سے دو ہم جو ہے اندر اس کے جس سابن پر ہم نے لونگ لگائے ہیں اس سابن کو ڈال دیں گے تو سابن کو لونگ لگا کر ڈالنے سے جو ہے وہ ہمارے واش روم میں ہم اس کو جو ٹینکی ہوتی ہے ہم میں پانی والی تو اس میں ہم اس کو لٹکا دیں گے تو اس طرح سے جب بھی ہم واش روم کی ٹینکی کو اوور فلو کریں گے جہانی اس کو کریں گے تو صاف تو اس سے ہماری جو فلش ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا جو پارٹ ہے تو وہ بہت ہی آپ اس سے جو ہے بری بیٹ سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا واش روم جو ہے وہ بہت مہکتا ہوا آپ کو صحیح مہکتا ہوا محسوس ہو اور آپ کے واش روم سے کوئی بھی بیٹ سمیل جو ہے وہ نہیں آئے گی اور تم جو ہے آپ کا واش روم تازہ رہ گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں آپ نہ رکھئے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے گھر کو صاف ستھرا اور کلین رکھئے گا اس طرح کے جگدگریلو جگار سے ہی آپ اپنے گھر کو مہکتا ہوا اور مہکتا ہوا رکھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ٹپ بھی بہت اپساندائی ہوگی اس کے ساتھ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا